اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں صحیح عبد المصور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کیگنی سٹون کا علاج کیسے کیا جاتا ہوں بتاؤں گا انشاءاللہ اور یہ جام کے ذریعے کیا جاتا ہے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں میرے دو ماموں ہیں ایک گھٹ کے سر میں اور ایک چنچل گوڑے میں جو یہ دوا دے رہے ہیں ان کو میرے والد اور والدہ نے یہ فورمولہ دیا تھا الحمدلللہ وہ بینہ ایک روپیہ لیے فی سبیلللہ سب کا علاج کر رہے ہیں مگر یہ فورمولہ آپ کے سامنے لانے کے ضرورت کیا پڑی یہ بتانا بھی ضروری ہے ایک دن میں نے اپنے ماموں کا جو گھٹ کے سر میں دوا دیتے ہیں ان کا ویڈیو اپنی ماں کو دکھایا جہاں لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی میں نے ممی کو بلا دیکھی ماشاءاللہ ممی کتنا بہترین کام کر رہے ہیں تو ممی نے دیکھا اور ممی نے سوال پوچھا کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوں بہت لوگوں کو پھر پوچھا کتنے لوگوں کو ممی بہت لوگوں کو تو بلے بیٹا بات نہیں سمجھے ایسے کتنے لوگ ہوں گے یہ تو سمجھئے کہ آپ حیدر آباد اور اس کے آزو بازو کے حلقے میں یا زیادہ ساؤتھ انڈیا پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں لوگوں کو یہ تکلیف ہے کیڈنی اسٹون کی کہاں تک یہ پہوچ سکتا ہے یہ بات تو آپ کی صحیح ہے تو ممی کیا چاہتے ہو میرے اپنے والے دن سے پوچھا بلے بیٹا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فارمیلے کو عام کر دیں اور اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا ممی بہت اچھی بات ہے یہ تو کیا کرتے ہیں تو بلے آپ یہ فارمیلہ سب کو بتائیے دوا کیسے استعمال کرتے ہیں اس لیے دوستو یہ فارمیلہ ریویل کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہے مگر ان کی limited range ہے مطلب ہیدر آباد تک سیمی تھی ہے زیادہ زیادہ انڈیا مگر یہ kidney stone کی تکلیف پوری دنیا میں ہے اور جہاں یہ دو چیزیں available ہیں جس سے علاج ہوتا ہے جسے کہ یہ پیرو ہے جسے جام کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جو اس میں ڈالی جاتی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں دوستو زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پیرو یا جام جسے کہتے ہیں اس کو آپ کو ایسے cut کرنا ہے دکھرا آپ کو یہ ایسے حصہ نکال کے cut کرنا ہے دوستو یہ کچھا جام ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لیا ہے آپ جام پکاوا ہونا چاہیے اور سائز میں تھوڑا بڑا ہونا چاہیے مگر cut ایسے ہی کرنا ہے آپ کو ایسے cut کرنا ہے دکھلی آپ کو یہ دیکھیں ایسے cut کر لیجئے اور یہ ایسا نکال لیجئے اب یہاں کیا کرنا ہے ایک بہت سمپل چیز ہے چمچہ زیادہ نہیں ایک چمچہ چائی کا ایک چمچہ یہ دیکھئے یہ چائی کا ایک چمچہ ہے نا اس طرح آپ کو لے کے اس میں ڈال دینا ہے ایسے ایسے ڈال دیا آپ نے اب یہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ جو اوپر کا حصہ تھا اس کو ایسے پاپس پیک کر دینا ہے اب یہ آپ نے پیک کر دیا یہ آپ کی دعویٰ ہو گئی مکمل اس کے بعد میں آپ کو رات بھر کھلے میں اپنے رکھنا بیسی شو یا ٹی اوپر اریسا جو بھی اولیبل ہے ایس کو راد بر کھلے میں رکھنا راد رکھنے کی ارض میں صوبہ نہار پیٹ بطلہ بینہ کچھ کھائے برش کرنے کے بعد میں اس کو آپ کو کھانا ہے اور خانے کے دو گھنٹے تک کچھ بھی نہیں خانا ہے دو گھنٹے بعد آپ کو کھانا پھرے اس کو کھا لیجیے دو گھنٹے بعد کچھ بھی کھائیے یہ ہو گا اور اسے تین دن تک کھانا ہے اور دوستو سمجھئے آپ نے دو دن کھایا ایک دن آپ کا چھوڑ گیا پھر آپ سوچیں گے پھر میں ایک دن کھا رہا تو ایسا نہیں continue تین دن کھانا اگر آپ کا کوئی ایک دن چھوڑ گیا یا آپ نے ایک دن کھایا یا دو دن کھایا تیسا دن چھوڑ گیا تو پھر آپ کو ایک ہفتہ رکنا ہے پھر تین دن continue کرنا ہے اور دوستو اس میں صرف دو ہی چیزوں کا پریز ہے ایک آپ کو جو ٹماتر نہیں کھانا ہے اور پالک نہیں کھانا ہے اور بہت سمپل میں نے آپ کے سامنے بتا دیا دو چیزوں کا پریز ہے اس طرح اس میں ایک چمچہ کھانے کا سوڑا دالنا اس طرح کٹ کر کے کھانے کا سوڑا ایک چمچہ دال دیا پیریسیا بیسکلی کھولے میں رکھنا کھولے میں چھت پر رکھ دیا صبح اٹھا نہار پیٹ بینا کچھ کھا اس کو کھا لیا دو گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے کھانے کے بعد میں اللہ کی اگر مرضی رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے انشاءاللہ ضرور ضرور آپ کو شفا ہوں گی اب تک جتنے بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا ان کو شفا ہوئی ہے اللہ کے ذات سے خوی امی ہے کہ آگے بھی لوگوں کو اس سے شفا ہوں گی انشاءاللہ اور دوستو جن کا یہ فارمولا ہے میرے ماں باپ والدین کے حق میں دعا کرئے میرے والد کا نام سید یعقوب حسن مجاہد ہے میرے ماں کا نام سید آئشہ ہے ان کا یہ فارمولا ہے ان کے حق میں دعا کرئے کہ اللہ ان کو صحیح دے حیات دے بس اس فارمولا کے عوض میں آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی حق میں دعا اللہ ان کو صحیح اور حیات دے اور ان کے تمام مشکل پریشانیوں کو حل کرے آمین سمم آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ